دوستوں ہمیشہ کی طرح اس باروی آئی پیل میں سب کو چونکاتے ہوئے مومبائی انڈینز نے کوالی فائر ٹو تک پہنچنے کا راستہ صاف کر لیا ہے ایسے میں اب مومبائی انڈینز کی نظر فائنل پر ہے جس کو لے کر مومبائی انڈینز نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں آپ کو بتا دے پچھلے کئی سیجن کے ریکارڈ کے مطابق ابھی تک مومبائی انڈینز نے کئی دفعے سب کو چونکاتے ہوئے فائنل تک کا سفر تیکیا ہے اور ایسے میں اب گجرات کے لئے سب سے بڑا سردرد یہ ہونے والا ہے کہ وہ مومبائی انڈینز کو کوالی فائر ٹو میں کیسے ہارنے میں سفل ہو پائے گی ایسے میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ مومبائی انڈینز اب ایلیمنیٹر میں جیتنے کے بعد کس طرح سے فائنل تک پہنچنے میں کامیاب ہو پائے گی اگر آپ بھی مومبائی انڈینز کے فائن ہیں اور جاننا چاہتے ہیں اپنی اس ٹیم کے فائنل تک پہنچنے کا کیا ہے سمی کرن تو ان تک بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ آئی پیل کے شروعات میں لگاتار دو مقابلے ہارنے کے بعد کسی کو ایسا احساس نہیں ہوا تھا کہ مومبائی انڈینز یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو پائے گی لیکن ایک بار پھر سے مومبائی انڈینز نے اپنے پرانے فارم ملوٹے ویک کوالی فائر تک کا سفر تیکر لیا ہے ایسے میں اگر مومبائی انڈینز کو یہاں سے فائنل تک پہنچنا ہے تو 26 مائی کو ہونے والے گجرات کے خلاب کوالی فائر ٹو میں ہر حال میں جیت درج کرنی ہوگی اور اگر مومبائی یہاں پر ایک بھی گلتی کرتی ہے اور جیتنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی ہے تو پھر مومبائی انڈینز کا یہاں پر آئی پیل کا سفر سماپت ہو جائے گا جس کے بعد گجرات فائنل تک پہنچنے میں دوبارہ کامیاب ہو جائے گی تو مومبائی انڈینز بلکل ہی نہیں چاہ رہی ہوگی ایسے میں مومبائی انڈینز نے کوالی فائر میں گجرات کے خلاب جیت درج کرنے کے لیے اپنے سارے سمیہ کرنے اچھے سے تیہ کر لیے ہیں اور تیاریوں میں جڑ گئے ہیں ایسے میں اب یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا ہے کہ ان دونوں چیمپئنز ٹیم کے بیچ ہونے والے کوالی فائر ٹو کے مقابلے میں کس طرح کا رومانچ دیکھنا کو ملتا ہے آپ کو بتا دیں کہ کالی فائر دو کا یہ مقابلہ آئی پیل کے فائنل کے لیے ایک طرح سے ڈو اینڈ آئی ہے جہاں ابھی گلتیوں کی منجائش کسی بھی ٹیم کے پاس نہیں ہے ایسے میں دونوں ہی ٹیموں نے اپنی تیاریہ شروع کر دی ہیں جس کے بعد اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر سے مومبائی انڈینز گجرات کو اس مقابلے مہارانے میں سفل ہو پائے گی آپ کو بتا دیں کہ آئی پیل کے الیمنیٹر میں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ آئی پیل کے نئی نویلی لکھنو ٹیم سوپر جائنٹس الیمنیٹر کے پریشر کو جھلنے میں ناکامیاب رہی اور مومبائی کے ہاں تو ہار کا سامنا کر آئی پیل سے باہر ہو چکی ہے ایسے میں گجرات کے لیے بھی یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ اس آئی پیل سیجن کے کالی فائر میں ان کے اوپر بھی دباؤ دیکھنا کو ملے گا کیونکہ انہوں نے ابھی تک کالی فائر میں کسی بھی بڑے ٹیم کے ساتھ مقابلہ نہیں کھیلا حالانکہ انہوں نے ایک آئی پیل سیجن میں ٹروپی جیتا ہے مگر وہ ان کے خلاب تھا جو کہ ابھی تک آئی پیل میں کچھ خاص پردرشن کرنیم سفل نہیں ہو پائے تھے وہیں گجرات کی سیجن کی بات کرے تو گجرات نے اس سیجن میں اپنے پہلے کالی فائر میں آئی پیل کے سب سے سفل ٹیموں میں سے ایک مانے جانے والی چینے کے خلاب ہار کا سامنا کیا ایسے میں ابھی دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا گجرات ٹائٹنز ایک بار پھر مومبائی انڈینز کے خلاب ہونے والے اس پلی آب کے کالی فائر دو کا پریشر جھیلنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا پھر مومبائی انڈینز اپنے پرانے ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھاتے گجرات ٹائٹنز کو آرہ کر فائنل سے بار کر دیتی ہے ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے فائنل کے ٹکٹ کٹانے میں گجرات اور مومبائی میں کونسے ٹیم کا میاں بھو پائے گی ہمیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کل لیں وہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیباد